اسلام علیکم ناظرین کوشتر خبرنامیت سب زہر لولائی بی تینجز خدمت سمنز حیجر تا پیش خبرنز تفصیل پونچ راجوری مزیدہ حالیہ حملو پت حالات کشید چھوشنی وانتا چاز فوجی سربرا جنرل منوش پانیسن ترفو تے پونچ راجوری ہون دور کرنا مدیا دوران تیمو تایت سیکیورٹی سورتحالس سام ہوت تیموش تایت فوجی افسرانیز میٹنگ ہون تے سام حتمت یا دوران فوجی افسران خصوصی ہدایت دینائی تا خبرشید زی کہیا افسرین تبدیل تے کرنا فوجی سربرا جنرل منوش پانیسن یا دور چھو سیکیورٹی حوال اہم دور مانی وانت یا نوارین دوہن چھو وزیر دفاع راجنات سنگھ سن دور دے متوقع راجوری پیٹ چھو مزید تفصیل ہے سینمائید جمشید ملیک خیتہ پیر پنچال میں ملٹنسی کی وارداتوں کے اضافے کے بیچ آج چیف آف آرمی سٹاپ نے خیتہ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ان علاقوں کا دورہ بھی کیا جہاں پانچ روز قبل ملٹنٹو کے حملے میں چار فوجی جوان جانباک ہوئے تھے چیف آف آرمی سٹاپ نے آئی راجوری پونچ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے آج ایک فوجیوں کے ساتھ سیکیورٹی ریویو کی حیالہ سطح میٹنگ بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے ڈی کے جی کے اس علاقے کا بھی دورہ کیا جہاں پانچ روز قبل ملٹنٹو کے حملے میں چار فوجی جوان جانباک اور دو دگر زکمی ہوئے تھے اس کے بعد لگاتار راجوری اور پونچ میں حالات کافی کشیدہ دیکھنے کو مرنے جس کے چلتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے تیسرے روز بھی اس کے موبائل انٹرنیٹ سرورز کو بند رکھا گیا ہے وہیں بڑے پیمانے پر اس علاقے میں آج بھی سرچ اپریشن جگہ تار دیکھنے کو مرنے حالانکہ کھتا کے حالات ایک جنمیر دوزار تیز سے ہی خراب ہونا شروع ہو چکے تھے جہاں ڈانگری کے اندر ملٹنٹو کے حملے میں ساتھ بے گناہ لوگوں نے اپنی جانیں گوائی اور اس کے بعد لگاتار کئی بڑے حملے دیکھنے کو ملے خاص کر کے راجوری پونچ ہائیوے پر بھی ملٹنٹو کی طرف سے حملے کیے گئے جس میں کئی فوجی جوانوں نے اپنی جانیں گوائی اور اس کے بعد لگاتار اس طرح کی خبریں سامنے آئے چاہے کنڈی کی بات کریں بودل کی بات کریں یا کالا کوٹ کی بات کریں یا جمم پونچ ہائیوے کی بات کریں ان میں کئی بڑے حملے دیکھنے کو ملے اس کے بعد پانچ روز قبل بھی اسی طرح کا ایک بڑا حملہ ڈی کے جی کے مکان نزدیک کیا گیا جس کے بعد وہاں چار جوانوں نے اپنی جانیں گوائی اور اس کے بعد آج پانچ میں روز بھی اس پورے علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ و پریزنٹ چلایا جا رہا ہے جس میں اضافی نفری کو بھی اب طلب کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس پورے علاقے میں ملٹنٹو کی موجودگی کی خبر ابھی بھی سامنے آ رہی ہے جس کے بعد پڑے پیمانے پر سرچ و پریزنٹ چلایا جا رہا ہے اور اس بیچ آج چیف آف آرمی سٹاف نے بھی راجوری کا دورہ کیا اور ان علاقوں کا دورہ کیا جہاں یہ حملے ہوئے ہیں ان کے بعد ان نے ایک عالی سطح خدای چنابس منشو سڑکھائیت سنو نرکن والد سلسل جیری ایت آزتی ریاسی منز اکی سڑکھائیت سز دوران زنو جوان جام با حق سپید ورنی شوانزی ریاسی بلمت کوٹ علاقس منشو آز صبحی تیمسات افرات افرین ماحول وشنامو تلیاک مسافر گای ڈریورسنی کوبونش نیبر گسید سنی کھائیمز لائن آئی واقبت ایدوائی مکامی لوگو تا پلس طرف بچاوکاروی شروع کرنای تا چھ زنو جوان فوت سپید میں تیلزن تروار نفر زخمی شو ورنی یوانی منمز نو مستورات دی شیمیل شی محلوکینن هنش ناکت چی محمد اشرب تا تا حیر آمدسین توارا کرنا آمز زخمی انھن علاج حسطالس مز جیری چھ یپرش پلسنی موال کیس درج کریت مزید تحقیقات شروع کرمز پیڈی پی سینے لیڈر سرطاج مدنی سین ترفشو پریس کانفرس کران جمعکی شرین جس موجود سورتحال سفیت افسوسوک اظہار کرنا آمد تمہونزی پارٹی سرپرستو محبا مفتی اوساز سرنکوٹ گسن تاہم آو نتاس توار گسنوک اجازت دینا تمہونزی دوائی سرکار طرف نارمل سین دوش کرنی یوان تلکیاج جیچو ملیٹن سین دی واق لگا دار پیش یوان سرکار سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ جو سرکار بولتی ہے کہ سامانی ہے سامانی ہے کہاں سامانی ہے بڑا ملامہ سامانی ہے راجیوری میں سامانی ہے کہاں سامانی ہے جو آپ دعویٰ کرتے ہیں تین سو ستر ہٹنے کے بعد تین سو ستر سے جمعہ کشمیر میں جو بھی ملیٹنسی تھی چاہے حالات خراتے وہ تو آپ کہتے تھے کہ یہ تو تین سو ستر اس کا ذمہ بار ہے اب تو تین سو ستر ہٹے ہوئے ساڑھے چار سال ہوگئے اب تو اس سے زیادہ ہونے لگا ہے جو پہلے ہوتا تھا اگر تین سو ستر ہی اس میں وہ وجہ تھی تو پھر تین سو ستر سارے چار سال ہوگئے تو اب تک تو پھر حالات کچھ اور ہونے چاہیے تھے جو آج لگتا ہے حالات ہیں وہ تو نہیں ہونے چاہیے تھے جس ہمارا یہ ایس ایس پی بیچارہ ہمارے راجری والے جہاں فوجی پانچ فوجی شاہد اس میں مارے گئے تین سویلین مارے گئے اور باقی لوگ زخمی ہو گئے ان سے ٹارچر کتنا کیا گیا اور ہماری پیزڈن کو جانے نہیں دیا ہم نے آج کی میٹنگ میں سب نہیں مل کر اس کو جو اس کو روکا گیا گھر پر اس کی ہم نے مذہمت کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ ہی ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان سب کے لیے ایک تو پچاس پچاس لاکھ روپے کا مارزہ اور ایک ایک انویسٹیگیشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آئی ہے کہ اس درگیز کو وہاں سے سسپن کیا گئے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انویسٹیگیشن ہو اور ریزلٹ آرینڈیڈ انویسٹیگیشن ہو جہاں لوگ ٹارچر سے مرے ہیں تو اس میں دیکھا جائے کہ یہ ٹارچر کیوں ہوا کس نہیں کیا اس کو سازال ملنی چاہیے باقی یہ ملٹنسیز یہ لڑے ہیں کوئی اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں کسی کو کوئی شک نہیں کہ بندوق سے بندوق لڑتا ہے تو لڑے لیکن یہ نہتے بیچارے گھروں سے نکال کی ان کو پھر ٹارچر کر کے مار دے یہ برشہ پنچ سورنکوٹس منسطے پیڑی پی لیڈو طرف تی مظمت کران ون آمد جی دوائی میں اپا مفتی آس سورنکوٹس یون تاہم آونتاس اجازت دیانا تیموش آتموکس پیٹ مقامی شہر انہیں دیس حلاق تیس پیٹ کے افسوسوں کے اظہار کرمو یہ ہمارا کٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آج پیپل ڈیموکریٹک پائٹی کی صدر مہترمہ محبوبہ مفتی جی سورنکوٹس تشریف لا رہی تھی کیونکہ ہمیں ٹوپا میں جہاں معصوم بے گناہ بے بس لوگوں کو ہٹھا کے ٹارچر کر کے عزیتیں دے کے انہیں جان بھاگ کیا گیا اس کمبہ کے ساتھ اپنا اظہار امدردی اور ان کے درد کو ان کی تکلیف کو جاننے کے لیے صدر مہترمہ وہاں تشریف لے جانا چاہتی تھی اور تمام ہمارے ساتھی اسی سلسلے میں یہاں کٹھے ہوئے تھے ہم اپنی صدر مہترمہ کو ریسیو کرنے کے لیے اور اس مقام پر جانے کے لیے کٹھے ہوئے تھے لیکن ایڈمار سٹیشن نے صدر مہترمہ محبوبہ مفتی جی کو اس حرسٹ کیا انہیں گھر سے باہر اور اپنا سورنکوٹ کے لیے سفر جاری کرنے کا حق ان کا ختم کیا گیا اس لیے تمام پارٹی کے زمع کٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ایک تو جن لوگوں بے گناوں کو لکمہ آجل بنایا گیا ان کے لیے ایزار امدردی بھی ہم کریں اور اس سلسلے میں پروٹیسٹ کے طور پر ہم گورمنٹ ہندوستان ریاست جمعوں کی کشمیر کی انتظامیہ اور بیرل قوامی سطح پر جو پیس کمیٹیز ہیں ان تک یہ آواز پانچائیں کہ یہاں عام انسان کے ساتھ مظلوم انسان کے ساتھ ایک پرامن شہری کے ساتھ کیا رویہ ارواہ رکھا گیا ہے درست کشیر اندر یدوائی دوخ دا سردیہنز شدت محسوس شکر نیوان تجھ جنبی کشیر زل پلوائیم کیو روزنوالی لوگو شکایت باون انمت زی زالن خطرشن ڈیپ ون پیٹ لکڑی موجود یمکین لکن کئی آپ مشکل ویترین چی پیمائن تموانزی چلائے کلان کے ساتھ موسمس مزشل لوگ آولینس مزی حنامیت تموانزی چلائے کلان کے ساتھ موسمس مزی حنامیت اپنے ڈیپوں میں رکھیں تاکہ جو مجدوں کو بالن جاتا تھا یا دارالعلوم کو بالن جاتا تھا امام بادوں کو بالن جاتا تھا یا کوئی کوئی گریب بھی وہاں سے لے جاتا تھا لیکن وہاں جو بالن ہے فائر وڈ ہے اس کی زبردست کے بھی پائے جاری ہے ظلہ انتظامیہ اور حکومت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ وافر مقدار میں جو ہے وہ فائر وڈ دستیاب رکھے تاکہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ نمازیوں کو بھی آسانی ہو اس میں سرما جہاں شروع ہو چکا ہے وہی ساتھ ساتھ آج چلائے کلان کا بھی جو سیزن ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو اس سلسلے میں جو سردیوں کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ ہر ایک اپنی طرح کیسے کر رہے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں جو پلواما میں اس وقت ہم یہ جو ریج آفیس رومشی رینج پلواما ہے تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں فائر وڈ کی کافی کلت پائی جاتی تھی اس موقع پر یہاں پہ باری تعداد میں جو فائر وڈ ہے وہ ایولیبل رہتا تھا لوگوں کے لیے لیکن اگر اس وقت کی بات کریں پریزن سٹویشن اگر ہم بات کریں تو فائر وڈ کی کافی کلت پائی جا رہی ہے اس دپارٹمنٹ میں جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں فائر وڈ کو لے کر کیونکہ سردیوں کا عام چل رہا ہے چلائے کلان کا سیزن چل رہا ہے تو اس حوالے سے اگر لوگ بھی کافی سفر کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو رینج آفیس رومش رینج پلوہما ہے یہاں اب جو فائر وڈ کے بجائے جو اب یہاں پہ ایک یارڈ کے یہاں میں تبدیل ہو چکا ہے جو گاڑیا ہے ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گراج کی صورت میں یہاں پہ اختیار کی ہے اس آفیس نے یہاں پہ جو ڈی پی ای پی پارٹی ترفشیر جنبی کشیر جلعنت ناگس مز گرگر مہم شروع کرنا نامد جو پارٹی زمین سورت اسپیک مضبوط بنانی اموال سے پارٹی انچارج میر علتاف سان طرفو و نامد جو ڈی پی ای پی پارٹی شدک دا مضبوط سبدان تیانوالیس اندخابس مذکر پارٹی بہری اکثریت سان جیت حیصل تیانوالیس اندخابس مذکر پارٹی بہری اکثریت سان جیت حیصل تیانوالیس اندخابس مذکر پارٹی بہری اکثریت سان جیت حیصل تیانوالیس اندخابس مذکر پارٹی بہری اکثریت سان جیت حیصل تیانوالیس اندخابس مذکر پارٹی بہری اکثریت سان جیت حیصل تیانوالیس اندخابس مذکر پارٹی بہری اکثریت سان جیت حیصل تیانوالیس اندخابس مذکر پارٹی بہری اکثریت سان جیت حیصل تیانوالیس اندخابس مذکر پارٹی بہری اکثریت سان جیت حیصل ڈریکٹوریٹ آف وائی ایسے سے ہم ہمیں یا بی سی بڑھگاو سار ہے ہمارے ایل جس سارے میں یہی روکیسٹ ہے کہ ہمیں ایک شاندار ایک گراؤنڈ بننا چاہیے درست آلم سید سید چاہ جمعکی شرین اندر تے کرسمنس اکتہوار اقیدت و احترام سان منان یوان تے موال شاہ سری نگرے گرجہ گرتے سجاو نامی تلوک شاہ اباتس منزدے مشکول وشنی یوان اموالی دای ایل لوگ آخر کیس کرسمنس مبارک بات پیش کران تاچھے جمعکی شرین اندر امان خطر خصوصی دعا تے کرنا آمید سر آج ہمیں پورے دنیا کے لئے خوشی کا دن ہے جیسے کہ 25 دسمبر جو ہمارے لئے بہت مہینے رکھتا ہے پروہی ایسو کے جنم کے بارے میں جاندیس مناتے ہیں کرسپس ڈے مناتے ہیں اور آج اتنے سارے بھیڑ ہیں اور وہ جو پروہی ایسو کے جو پیار ہے پیار کا سندیس خوشی کا سندیس امن کا سندیس اس دنیا میں لے کر کے آیا اور ہم نے اس کو گرہن کیا ہے اور گرہن کر کے ہم ایدھر رکھنا کے لئے ہیں تو اس کو باٹنا ہے اپنی زیون کے دورہ اور بسے شروع سے آج پورے کیس میر ریزن کے لئے ہیں خاصے کیس میر کی جتنے بھی عوام کے لئے ہم بسے شروع سے پراتنا کیے ہیں آج ماتا بتائے کے لئے بھائی گینوں کے لئے بچوں کے لئے بسے شروع سے پراتنا کیے ہیں کہ ہمارے آپس میں تالمیل ہو پیار ہو محبت ہو شانتی ہو امن کے ساتھ ہم جیون بجر سکے ہیں اور خاص کر کے آپ سبوں کا شہید سے دنیا میں دینا چاہوں گا آپ تمام میڈیا کا جے کے نیوز پوائنٹس ٹیک اپ اور گلستان نیوز جتنا بھی آپ کے مادیام کے دورہ ہم رکنس دے رہے ہیں کہ آج اور ہمارے جو پیار کا ازہار اور خوشی کا ازہار ہم کر رہے ہیں اس لئے آپ کا شہید سے دنیا ہوا دیتا ہوں آج خاص کر کے ہمارے جس طرح سے توی سنیں یہ دنیا میں پیار کا سندس لے کے پائیگام لے کرتے ہیں امن کا پائیگام لے کرتے ہیں سکھ کا پائیگام یہ برشی جویم سوبس منز تے کرس مزوک تہوار جوشک خروش سان منان ایوان تا گرجہ گرن منز شلوکن از خاص تیداد وشن ایوان آت موکس پیڑی ایتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد شکرن ایوان تا چلوکو طرف و نامو دی تہوار چھ امن دوستی تا پزرک پرگام دیوان میں یہ سمجھنا ہوں کہ آج کا دن جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے اور جیسیس کلیس کی پیدائش کا دن ہے میں یہاں اس لیے آذر ہوا ہوں کہ یہاں پہ جو دعائیں ہوں گی اس میں جمہو کشمیر کا جو ہے خاص ذکر ہو اور جمہو کشمیر پر توجہ ہو اور جمہو کشمیر میں جو عرصہ دراز سے جو انتقواد جو پنپا ہوا ہے جمہو کشمیر میں روز نہیں نہیں بارداتیں ہوں کہ اس میں کمی آئے یہاں پہ امن اور بھائیچارہ بڑے ترقی ہو اس لیے میری یہاں حاضری ہوئی ہے میری بیشپ ایوان صاحب سے بھی ملاقات رہی ہے اس نے آج جمہو کشمیر کے لیے خاص یہاں پہ متوجہ ہو کے رجوع کیا ہے یہاں پہ عیسائی برادری نے بھی بھولا یقین دلایا ہے کہ جمہو کشمیر کی آمن اور بھائیچارہ کے لیے وہ سب سے آگے رہیں گے اور جمہو کشمیر میں آمن اور بھائیچارہ کی اس وقت بہت ضرورت ہے اس سسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جیسیس کرائیسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے ساتھ ہونا جمہو کشمیر کے اندر بہت ضرورت ہے انہوں نے موقع دی ہے مجھے یہاں آنے کا ہے یہ کیوہار جو ہے یہ آئیچارہ کا کیوہار ہے کیونکہ برسا مسیح ان کا یہ معنی تھا کہ ان کو یہاں وہ خود نہیں آئے ہیں ان کو خجا گیا ہے ایک کیار کا محبت کا آئیچارہ کا پرگام لے کر کیونکہ جو ہیومن لینز ہیں یہ ایک بڑی چاندہ کرییشن ہے اوپر والے کی اور ان کا یہ معنی تھا کہ اس کا جو مقصد ہے جو اس کا ارث ہے وہ ارث تبھی پلپل ہو سکتا ہے اس کا جو موٹی ہے جو مقصد یہ بڑی چھو ملے کشیر جل اللہ ورمولیس منس دے کرس مزوک تیہوار اکیدتو ایترام سانوانانا یوان تیمہال چھو مقامی لوگو کاث کران ان مجزی تیہوار چھو امنو پرگام دیوانتو جمکشیر کے امن آمان خطر چھو خصوصی دعا کرنا مئی جو موٹی ہے کیا ہمارے لوگ لوگ جو کیا بلتے کرسیمس منا رہے ہیں تو پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو کرسیمس ہے یہ ہوتا ہے پیس کا اتحار ہمارے جیزس کریز جن کا جنم ہوا وہ ایک پیس لے کر آئے ہمارے دنیا میں آئے جب وہ پیس لے کر آئے اور میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ بہت سارے ہم نے سنگنگ کی پریئرز کی سب کے لئے پیس کے لئے ہم نے پریئرز کی یہاں پر اور ہم نے ہمارے یہی مقصد رہا کہ ہمارے لوگ جو ہیں چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے چاہے کرسیمس ہو ہم سب جتنے بھی جن یہاں پر رہ رہے ہیں کشمیر میں ایک ساتھ وہ پیس میں پیاری کرسیمس سب کو میری طرف سے سب سے پہلے سر یہ ٹوٹی فیتھ ڈیسمبر جو ہم کرسیمس سیلیبریٹ کرتے ہیں آج سے دو ہزار سال پہلے عیسیٰ مسیح اس دنیا میں انسان بن کے آیا خدا کا بیٹا اور وہ پیغام لائے تھے بھائی چارہ پیار محبت اور امن کا تو ہم چاہتے ہیں آج کی خاص طور پر آج کی دن ہماری یہ دعا رہی چرچ میں کہ یہ جو ہم چھوڑی سی کمیونٹی ہے ہمیں اتنا پیار ملتا ہے باقی کمیونٹی سے جو بارم لمبے ہیں تو یہ بھائی چارہ ہمیشہ ہمارا بنا رہے ہیں امن شانتی رہے کیونکہ پورے سٹیٹس انڈیا کے میں گمہ ہوں لیکن جو بھائی چارہ پیار محبت میں کشمیر یہ بھائی چاہتی مقام گل مرگی مزتے کرسماسو تیوار اکیدتو ایترام سن منانے یوان تیمہ والچہ گرجا گرسمنس تے تقریبا ہن سنزکرنامتے دور دور پیدا میں سیاہو کرسماس تیوارسمنس شرکت کر تسیاہو چاہت موکس پر خوشی ہونتے ازار کرمتے دیمہ ونزے گل مرگی ویتت چھتی من گل مرگی ویتت چھتی من دلی سکون محسوس کران اوپر والی کی ستھتی تمجید و تعریف کرنے کے لئے آئے ہم کرسماس ایف پہ دیکھیں پیغام تو اوپر والا جب پیدا ہوا ہے دنیا کے ہر ایک گناہگار جو ہم نے گناہ کی ہیں اس کے لئے شانتی اور امن کا پیغام ہے ہے نا خوشی ہر ایک کی زندگی میں نازل ہو یہ دکھ جو ہماری زندگیوں میں گھر بنایا بیٹھا ہے میں اوپر والے سے ہی دعا کرتا ہوں کہ یہ دکھ ہمیشہ ہماری زندگی سے چلا جائے امن و شانتی قائم ہو اور باہر چارہ سے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کا ساتھ دیں تاکہ اوپر والا ہمیشہ ہموں کو اپنی برکتوں سے میری چرچ میں آیا ہوں تاکہ یہاں پر ہم عبادت کریں اپنے بائیوں کے ساتھ اور اس کلیسی جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے میں یہ جو کرسمس کی خوشی ہے اس میں ہم سب اکھٹے ملے اس میں ہم سب اکھٹے ملے اور وہ بائی چارہ جو ہمارا کشمیر میں تو ناظرین یہ کوشور خبر ناوات یتنا سیان سات بجے سب دے بے ملاقات فلال دیو اجازت کو دائی سوا